وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِن نِسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرْأَم مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ كَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت ترین پیکر نہیں دیکھا اور آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی ماں نے جنم نہیں دیا آپ ہر عیب سے پاک پیدا فرمائے گئے گویا کہ آپ حسب مرضی پیدا ہوئے ہیں یہ الفاظ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ہیں جو نام ور عربی شائر گزرے ہیں اپنے قبول اسلام سے قبل بھی ان کی شائری اور امدہ الفاظ جو کہے جاتے تھے اپنی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شائری مجاہدین اسلام اور اسلام کے لئے ہوگی آپ رضی اللہ عنہ کی امدہ ترین اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے بہت مشہور ہے آپ رضی اللہ عنہ 554 عیسوی کو سعودی عربیہ کے شہر مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئے اور 674 عیسوی کو مدینہ ہی میں ان کی وفات ہوئی ناظرین جب ہم بات کرتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی تو ہمیں ایک صدی کی بات کرنی پڑے گی کیونکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے 120 سال کی عمر پائی اپنی زندگی کے ان ایام میں انہوں نے عربی زبان و عدب کو بہت کچھ دیا جس کی وجہ سے محققین اور ناقدین کیلئے نقد اور تحقیق کے بہت سارے دروازے کھل گئے زندگی کے تقریباً ساٹھ سال اسلام کے بغیر گزارے اور اس عرصے میں ان کی شائری ان کی فصاحت اور ان کی بلاغت بغیر کسی فضول قسم کی شائری کے انہوں نے انتہائی امدہ شائری کی انہوں نے نوجوانوں کے خون کو گرمایا ساٹھ سال تک اسلام کے بغیر یہ شائری کرتے رہے پھر اگلے ساٹھ سال پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا ساٹھ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور اگلی زندگی ساری کی ساری انہوں نے اسلام کے لیے وقف کر دی اپنی الفاظ اپنی تحقیق اپنا عدب اپنی شائری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی زمانہ جہلیت میں مدینہ عوص اور خزرج نام کے دو قبیلوں کی خانہ جنگی کی وجہ سے ہر وقت جنگی کیفیت میں رہتا تھا دونوں قبیلوں میں دو بڑے شائر تھے قبیلہ عوص کی جانب سے قیس بن ختیم اپنے قبیلے کے نوجوانوں کا لہو گرماتے رہتے اور شولہ بیانی اور اپنے الفاظ کی وجہ سے ان کو جنگی میدان میں لڑنے کے لیے تیار رکھتے اور حسان رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس وقت قبیلہ خزرج کے شائر تھے قبیلہ خزرج کی مدہ سرائی کرتے نوجوانوں کا بچوں کا بڑوں کا خواتین کا لہو گرماتے رہتے تھے اپنے الفاظ کی وجہ سے قیس بن ختیم اور حسان بن ثابت دونوں کے قبائل آپ اس میں لڑتے رہتے اور شورش زدہ رہتے تھے بلاخر حسان نے اسلام قبول کر لیا اور اسلامی شائر بن گئے اس طرح ان کی یہ خانہ جنگی جو روز روز کی تھی شورش زدہ کیفیات تھی وہ ختم ہوئی وہی حسان جو گسانی امراء کے دربار میں جاتے تھے ان کی توصیف اور تعریف کرنے کے بعد داد وصول کرتے تھے وہی حسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدہ سرائی بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اٹھنے والے آوازوں کا بڑی پرخلوس انداز سے اور جوش کے ساتھ جواب دیتے حسان کی شائری پہ اگر بات کرے تو ان کی شائری میں آپ کو دو مراحل نظر آئیں گے ایک ان کی زمانہ جاہلیت کی شائری تھی اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گلامی کے بعد کی شائری تھی مہاشرتی اعتبار سے دیکھیں تو حسان ایک شہری شائر تھے متبدن اور محذب تھے محذب اس وجہ سے کہ مدینہ ان دنوں آس پاس کے سب شہروں کی نسبت سب سے زیادہ متمدن شہر گنا جاتا تھا وہاں پہ باغات چشمیں محلات دوست اور بہت کچھ تھا لیکن ان کی شائری ہم اثر دیہاتی شائروں کی نسبت تھوڑی مختلف نظر آتی ہے حسام کی زندگی مختلف درباروں میں آنا جانا شہروں میں دیہاتوں میں چکر لگتے رہتے تھے لیکن اس کے باوجود دیہاتی شائروں سے کافی مختلف تھے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شائری پہ اگر غور کیا جائے زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام میں تو ایک چیز مشترک بھی نظر آتی ہے تعریف توصیف مدہ سرائی اسلام سے قبل وہ غصانیوں کے دربار میں جایا کرتے تھے ان کی تعریف اور توصیف سے داد وصول کیا کرتے تھے دام بھی وصول کیا کرتے تھے اور غصانی ان کی شائری سے متاثر ہو کر ان کے جی بھر کر ان کی پوٹلیاں بھر دیا کرتے تھے لیکن اسلام کے بعد ان کی وہ مدہ سرائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو دیکھتے اور کبھی چاند کو دیکھتے اور حسین و جمیل قسم کے شیر کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اٹھنے والی آوازوں کو ان کا مقابلہ کیا کرتے اگر وہ اینٹ مارتے تو ان کا جواب پتھر سے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی الفاظ اور ان کی شائری سے بہت متاثر تھے آپ نے یسرب کے ماحول میں پرورش پائی وہاں شیر و شائری کے تذکرے عام ہوا کرتے تھے ہر ابرتہ نوجوان چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو شائری زبان زدہ عام تھی کوئی بھی بات انتہائی منظم انداز سے کہی جاتی تھی عدب اور شائری نصر کے اندر آپ کو عربی لوگوں کا رجحان کم تو ملے گا لیکن شائری چونکہ منظم اور اورگنائزڈ پیراوں میں پیروئی جاتی ہے تو آپ کو وہاں پہ زیادہ اثر نظر آئے گا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی عظیم شائر تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی ساٹھ برس عمر کی پختگی کے ہوا کرتے ہیں ساٹھ برس کے بعد اسلام کی مدہ سرائی کرنا ان کے عزاز میں شامل ہوا ان کو مختلف ریاستوں اور درباروں کی جانب سے ریاستی شائر بھی رہنے کی آفرز ہوئیں جن میں سے کچھ انہوں نے قبول کی لیکن ریاستی غلامی اور پریشر کو یہ نہ سہ سکتے تھے ایک شائر جو ہوتا ہے وہ آزاد ماحول میں پناپنا پسند کرتا ہے وہ غلامی پریشر یا انسانی پریشر کو پسند ہرگز نہیں کرتا وہ آزادی کے ساتھ شیئر کہتا ہے کبھی آسمانوں کو دیکھتا ہے کبھی پہاڑوں کو کبھی سمندروں کو کبھی ندی نالوں کو کبھی درختوں جنگلات کو کبھی مادنیات کو کبھی جمادات کو کبھی اڑتے پرندوں کو دیکھ کے وہ تھنڈا سانس بھرتا ہے کبھی کھل کھلاتے پھولوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ مسکراہت آتی ہے وہ شیر کہتا ہے شیر آزادی کے ساتھ کہا جاتا ہے غلامی کے ساتھ نہیں کہا جاتا تو اس نے یہ پسند نہ کیا لیکن جب یہی غلامی ساٹھ برس کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی پڑی تو انہوں نے بخوشی قبول کی انہوں نے اپنی زندگی کا مطمئن نظر گستا خان کو جواب دینا اور ان کا مقابلہ کرنا بنا لیا ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر لفاظیاں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا قریش کی باتوں کا جواب دینے کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ہوا گیا ہے لیکن کوئی تسلی بکش جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگا پھر قعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو بھلایا کہ قریش کی باتوں کا جواب دیا جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب سے بھی مطمئن نہ ہوئے پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بھلایا گیا کہ قریش کی گستاخیوں کا جواب دیا جائے حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے ایسا موت توڑ جواب دیا کہ دوبارہ قریش کو ہمت نہ ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا مقام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں بھی ویسے ہی رہا وہ اصحاب بھی ویسے ہی ان کی عزت کیا کرتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو قاضی شاعر بنا دیا قاضی شاعر کا مطلب یہ ہے کہ شیر و شاعری کے اندر انصاف کے تقاضے کو قائم رکھنے والا بندہ اس کے ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ عرب کے اندر شیر و شاعری اپنے اروج پر تھی وہ اہل زبان تھے اور شیر و شاعری ان کا خاصا تصور کیا جاتا تھا آپ رضی اللہ عنہ نے انتہائی خوبصورت زندگی بسر کی بلاخر ایک سو بیس سال کی عمر میں اپنے خالق کے حقیقی سے جامع لے تو ناظرین یہ تھی داستان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو نامور شاعر اور مدہ سران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ناظرین چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مزید ویڈیوز تاکہ آپ تک پہنچتے رہیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشنز بھی آپ تک پہنچتے رہیں مزید ویڈیوز تاکہ آپ تک پہنچتے رہیں